ہر عمل سے یہ کام آچھا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہر عمل سے یہ کام آچھا ہے آئیے ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ذات لائقِ تعریف و ناتخانی ہے تو وہ صرف اور صرف ہم اور آپ کے تاجدار آقے نامدار سیدِ ابرار احمدِ مختار محمدِ عربی بدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے پاکستان کے ایک شاعر نے کہا ہے بہت خوبصورت جملہ شاعری کا زاویہ دیکھئے پاکستان کے شاعر نے کہا ہے کہ جس جگہ ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے اس جگہ سارے انسان جو بیٹھے ہیں وہ فرشتے کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پاکستان کے اُس شاعر کی اُس شاعر کے مطن کو تو میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں لیکن چار مصرے میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے امام صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ یادِ نبی میں آنکھوں کو نم کر رہا ہوں میں یادِ نبی میں یادِ نبی میں آنکھوں کو نم کر رہا ہوں میں پڑھ کر درود سینے پہ دم کر رہا ہوں میں یادِ نبی میں آنکھوں کو نم کر رہا ہوں میں پڑھ کر درود سینے پہ دم کر رہا ہوں میں اور کاغذ پہ لکھ کے رکھوں گا محفوظ کب تلک ایک نات اپنے دل پہ رقم کر رہا ہوں میں کاغذ پہ لکھ کے رکھوں گا محفوظ کب تلک ایک نات اپنے دل پہ رقم کر رہا ہوں میں ناتِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لئے اس وقت میں حضرت مولانا صدرِ عالم صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ناتِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لئے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے سارے ہنر بولنے لگے ہنر بولنے لگے اقل و شعور و نظر و فکر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے اللہ کے کلام کی اُتری جو آیتیں اُتری جو آیتیں اللہ کے کلام کی اللہ کے کلام کی اُتری جو آیتیں اُتری جو آیتیں اُتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زہر و زبر بولنے لگے لفظوں کے ساتھ زہر و زبر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے اور یہ اگلا شر سمات فرمائے سرکاری کے بس ایک اشارے کی دیر تھی ایک اشارے کی دیر تھی سرکاری کے بس ایک اشارے کی دیر تھی ایک اشارے کی دیر تھی ایک اشارے کی دیر تھی پتھر تے بے زبان مگر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے بہت خوب چپ تھے وہ جن کو اپنی فساحت پہ نازی تھا اپنی فساحت پہ نازی تھا چپ تھے وہ جن کو چپ تھے وہ جن کو اپنی فساحت پہ نازی تھا فساحت پہ نازی تھا فساحت پہ نازی تھا جب آمینہ کے لخت جگر بولنے لگے جب آمینہ کے لخت جگر بولنے لگے تلوار لے کے آئے تھے سرکار کے لئے سرکار کے لئے سرکار کے لئے ابو جہل کے خلاف عمر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہونر بولنے لگے عقل و شعور نظر و فکر بولنے لگے